ایک پاسے کسانی اندولن نے کے اندر سرکار دیاں گوڈنیاں لوائیاں نے تے دوجہ پاسے ایک شخص اجےہیوی نے جو کہندے نے کہ کسان اندولن بے بنیاد تے ترکہین ہے کسان کہہ رہے ہیں کسان کہہ رہے ہیں سانو چاہی دائیں تو اسی کہہ رہے ہیں آپشن دیتا ہے کسان کہہ رہے ہیں سانو آپشن چاہی دائیں یہ ایڈیوکیشن جڑا فارمز نے بیلڈ کیتا ہے گا یہ ایک فیک نیریٹیو تے بیلڈ کیتا ہے چوٹھا پہ پیدا کیتا گیا ہے چوٹھے آرگومنٹس جوڑے گئے نال انہوں ترنا بھی نہیں کہندے انہوں کہندے انہیں بھی کبزہ کیتا ہویا ان کسانہ دا ایجیٹیشن کھیک ہے میری ایک مانتہ ہے گیا ہے کہ یہ بیسلس ہے تان کہندے نے بھی یہ رستہ سیدھا ساڑے ڈیتھ وارنٹ والوں جاندے کسان نہیں کہہ رہے ہیں کسانہ دا ایک گروپ کہہ رہے ہیں جنہیں ایجیٹیشن چلا رہے ہیں اندر سرکار کہہ رہی ہے اسی رد نہیں کرنا تے جہاں ایک ہاسوال جیسی دیکھئے اے بھی نہیں کہ پہلا کدھی قانون رد نہیں ہوئے موڈی سرکار نے قانون رد کی تے نہیں پھر انہوں نے لے کے کیوں وہ زیتے بیٹھی ہے جی سرکاراں ایدھا نہیں چال دیا اے نہیں ہوں دا کہ کوئی بل پاس ہویا ہے تے بارہ بندے کٹھے ہو کے آگئے تے انہوں نے ترنا دیتا پوگڑ تال دیتی جو کھین جی بل واپس لو تے سرکار کے چنگا جی میں بل واپس لے رہے ہیں جی میں تُسری سر آنڈولن نو بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ بیسلس ہے گا ہے یا تُسری این آئی دی گل بھی کر رہے ہوں وچ وچ تو اڈے کے دے بیان ہے نا جو ہر جیت گریان نے ویجے پیارے ہونا ورکہ لگ دے نہیں کہ تے تُسری بھی موڈی پا گتا نہیں ایک پاسے کسانی آندولن نے کے اندر سرکار دیاں گوڑنیاں لوائیاں نی تے دو جے پاسے ایک شخص اجے ہی وی نے جو کہندے نے کہ کسان آندولن بے بنیاد تے ترکہین ہے دکھابر سارنا جوڑے سارے ہی دشکان دا سواگت ہے مہا تو آڈینال تھاکور عمدیت سنگ ایک آلکین والی سینئر پترکار آجی بھاردواز جیسا آڈینال موجود نے سب تو پہلا سواگت کرانگے پھر سوال کرانگے سر بہت سواگت ہے دکھابر سار سر کے اندر سرکار دیاں گوڑنیاں لوائیاں نے کسان آندولنے تے تو اسی کہندیوں کہ یہ بے بنیاد ہے ترکہین ہے اجیہ کیوں دیکھو میں شروع چیئے گل بڑی کلیر کر دینا چاہنا کی جڑے بل پاس ہوئے نے اونہ چو دو بل جڑے نے جڑا کانٹریکٹ سسٹم تے ہے تے جڑا منڈی تے ہے او دونوں آپشنل بل نے کمپلسری بل نہیں ہے گے ہو میرا کہندہ پاوے ہے کی اے دونوں بل کساننو کدے بھی مجبور نہیں کر دے کی اونہ نے کانٹریکٹ سسٹم تے جانا ہی ہے نہ ہی ہوئے مجبور کر دینے کی تُسی منڈی تو باہر جا کے کتے ہو جانا ہے انا دونوں بلنا دا پاو ایک ہے کی جو سسٹم چل رہے ہے او چل دا رہے گا لیکن جے تو انوں او سسٹم جڑا پچھلے پنجار سالہ تو چل رہے ہے گرین ریولیوشن دے ٹائم تو چل رہے ہے او سسٹم چے نگاہ رہا ہے او سسٹم چے ڈکلائن ہویا ہے تے کرزیں چڑھنے شروع ہوئے نے او تو بعد کسانے نے سوسائٹ کرنے شروع کر لینے او سی گرین ریولیوشن نو ایک پیک تے دیکھ چکے ہیں جو دو کسان دی بڑی پروسپیرٹی ہوئی بڑاوں نو لاب ملیا ساری چیز دا ہونے اس ویلے حالے تھے ہو گیا کی زمین ساڑی بنجر ہون دی جا رہی ہے ایگری کلچر دا ریٹ پنجاب دا جنہ گرین ریولیوشن نو جنم دیتا ہے جنہ گرین ریولیوشن نو ہیرلڈ گیتا ہے جنہ گرین ریولیوشن دا چندہ چکے ہیں اس پنجاب دا اگری کلچر گروتھ ریٹ جڑا ہے گا وہ مائنس ون ہے سو ایسے حالات دے بچ کسانہ نو ایک آپشن دیتی گئی کی جے تو انو لگتا ہے کی توسی جنی میند جسرا میرے کول دس بھی کے نہیں یا دو بھی کے نہیں یا دو اکڑ ہے یا دو سو اکڑ ہے میں جنہی میند ہو جاتے کر سکتا ہوں جنہی بدیاں کھات پا سکتا ہوں جنہ بدیاں انویسمنٹ کر سکتا ہوں میں کر چکا ہوں میری گروتھ نہیں بادری میرے تو کرزیں نہیں لائے جا رہے ایسے بچی کورن اپشن دیتی کی توسی کانٹریکٹ دے جا سکتا ہوں حالانکہ توڑی جانکاری لی توسی بھی جان دے ہوں سارے درشک جان دے نے کی پنجاب دے اندر کانٹریکٹ سسٹم کوئی نوہ نہیں ہے گا اسی بڑے بڑے جڑے کسان ہگے نے ہمیشہ ہاں پاس دیکھ دے آئے ہیں کہ وہ مزدورہ نو ٹھیکے دے دن دے وہ تو بعد بھی اکالی سرکار نے کانٹریکٹ سسٹم نو پرموٹ کیتا امرندر سرکار نے بھی کانٹریکٹ سسٹم نو اے سواری تے نہیں بولے کیونکہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا کوویڈ ہو گیا لیکن پچھلی ٹرم چھ انہاں نے بھی کانٹریکٹ سسٹم نو پورا پرموٹ کیتا سی ملٹی نیشنلز نو انوائٹ کیتا سی پنجاب چھ بھی تو سی آؤ زمین دا فائدہ چکو زمین چو جے پروفٹ ملتا ہے اے تے پروفٹ کیتا جانا چاہیے دا ہے دوسرا بل اچھا کانٹریکٹ سسٹم ہون تو سی کونگے بھی بل کیوں آگیا جے پنجاب چاہ نہیں دیرتا چالی رہا سی گا او دا یہ مطلب ہے سسٹم چال رہا سی اے ڈھاک سسٹم سی گا کچھا پکا سسٹم سی گا او دے چاہ زبانی گلہ زیادہ ہندیاں سی تے ایکسپلائٹیشن دے چانسز بھی سی گے ایکسپلائٹیشن ہندی بھی سی گے تے او دا ریڈریسل جڑا ہندا سی کوٹس جا کے پھر سالوں سال لگ جا دے سی انہوں ایک کمپارٹمنٹ لائز کرتا انہوں ایک کونسپچولائز کرتا انہوں ایک روپ دیتا انہوں ایک شکل دیتی انہوں ایک نگار دیتا انہوں ایک لیگل فارم دیتی لیکن لیگل فارم دیتی ہے لیکن لیگل پاورز تا کھولی ہیں اے سڈی ایم دو اتھے کسان جائی نہیں سکتا اے دے بارے چرچہ ہو چکی ہے کسان نہ دیو نا نا انہوں سینٹر دا یہ کہنا سی گا اسی لیگل پاور جوڈیشری تو لے کے سیول نو اس کر کے دیتی ہے کی ایس ڈی ایم جدوں بیٹھ دا ہے تو فٹا فٹ کیسز دا ڈیسیجن کر دن دا ان دے سپوٹ جوڈیشری جڑی ہے ساڈی ٹپیکلی سلو چال دی ہے آج طریق پہن دی ہے جڑی نیکس طریق پہن دی ہے چھے مینے بعد پہن دی ہے سال بعد پہن دی ہے تو یہ سارا جڑا ایک لمبا سسٹم سی گا ڈیسائیڈ کرن دا اس کر کے انہوں نے کہا لیکن توڈی جان کری چوی ہے میری جان کری چوی ہے سرکار نے من لیا ہے کی اسی سیول تو علاوہ جوڈیشل بھی ایڈ کر دیں گے بلا دے سرکار نے ہی گل من لیا ہے پھر سرکار تسی کہہ رہے ہو بھی جڑا اندولن ہے وہ بھی بنیاد ہے کسان کہہ رہے ہی نے سانو چاہی دا ہے نہیں تسی کہہ رہے ہو آپشن دیتا ہے سرکار کہنے کسان کہنے سانو آپشن چاہی دا ہے نہیں پھر کیوں لگو کر رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا میں واپس پھر اس سے گلتے آ رہے ہیں کہ اے بل جڑے نہیں آپشنل ہے تو انہوں نہیں چاہی دا انہوں میں تھے بیٹھا ٹھیک ہے میں پیاسا ہاں کہ نہیں ہاں تو اسی میرے ٹیبل دے پانی رکھتا تو میں ہوں تو اڈین لڑن لگ جوں گا بھی جو میں پانی نہیں چاہی دا تو اسی میرے ٹیبل دے پانی کیوں رکھتا اے میری اچھا ہے میں پانی پینا چاہنا تو پیاں نہیں پینا چاہنا میں چلے چاہنا سمپل اے ہی گال فارمرز نال ہے فارمرزہ بل کوئی نہیں کہہ دا تو انہوں زبردستی کانٹریٹ کرنا ہی پہنا ہے جدہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں سارے اگریکلچر فارم یونینز تو انہوں کرنا ہی پہنا ہے اے دن دے کوئی کلاؤز نہیں ہے اے آپشنل ہے جے تسی آپ کر سکتے ہو کہ کرو جے تسی آپ زمین چھو پروڈیوز لے سکتے ہو پروفٹ لے سکتے ہو اپنا پروفلن مطلب پروسپریٹی لے سکتے ہو تو کرو بلدہ تو انہوں کو تعلق ہی نہیں ہے بلدہ انہوں نے تعلق ہے جیڑے اپنے آپ تو ایک دوجہ رستہ نوہ رستہ دیکھن دی کوشش کر سکتے ہیں یا دیکھنا چاہنے کوئی کمپلشن نہیں ہے سارے لیکن کساننا دائیوی کہنا ہے یا جو ایک تصویر نظر آ رہی ہے سرکاری تانچے دے نال نال ایک پیرلیل جڑی منڈی ہے گی ہے پرائیویٹ وہ انہیں سٹرانگ کر دیتے جائے گی کیونکہ دیکھو جڑی منڈی فیس ہے گی ہے یا کمیٹی فیس ہے گی ہے سرکاری نوہ دینی پیانی ہے جی پرائیویٹ واسطے ہو ماف کیتے گئی ہے کئی اجیہیاں چیزیں جو سرکاری تانتروں بلکل ختم کرن گیا تے پرائیویٹائزیشن انہوں زیادہ سٹرانگ کرن گیا اے ساری گلہ ہائیپوثیٹیکل نے جیڑا توڑا منڈی کرن دا بل ہے گا اوک منڈیاں نو ابولش نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا آپشن دے رہا ہے کی جی تو انہوں اے منڈی دو پیسے دن دی ہے تے جی تو انہوں لگ دا گی توڑا گوانڈی یا کتے ہور تو انہوں چار پیسے مل سا دینے تے تُسی پلیز ہوتھے جا کے بیش دو ہجے اے پرویزن نہیں ہے گا اے دے چھ میں نو نہیں سمجھان دی بھی کسانہ نو اے دا ویروت کرن دا جے کارن ہے ہون جڑا تُسی سوال کیتا ہے اوہ سوال ہے ہائیپوثیٹیکل جے ایدہ ہندہ فیر ادہ ہوئے گا جے ایدہ ہے گا تے ایدہ ہندہ نظر آ رہا ہے ایک گلند جے نال چال رہی ہیں جے نال تے آپاں کچھ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں پر آپاں تتھاں تے چلیے تاتھ سانو اے کہندے نے کی اے دو بل اپشنل نے کمپلسری نہیں ہے گے نے تیجہ بل جڑا سٹوریج دا ہے اوہ دا ایک پرپس ہے اوہ آج دا کوئی نوہ بل نہیں ہے گا اے سٹوریج دی جڑی سیلوز جڑے بننے شروع ہوئے سی پنجاب دے اندر اے داس سال پہلا شروع ہوگے سی جے اے منمون سنگھ دی گورنمنٹ نے شروع کراتے سی اوہ دے چجی دی کپیسٹی ہندی سی یہ پنجاب چھویں ٹھیکے گئے نے سیلوز سے اے سیلوز دا جڑا کم ہے گا اے سٹوریج نال ریلیٹڈ ہے ان جڑا سٹوریج آلا بل ہے اوہ اس بل دا صرف انہ کا کم ہے کی جڑی پیریشیبل چیزہ نے جسنا آپاں دے دیں پنجاب دی سڑکان تے پیاز پہ اندینے ٹماتر پہ اندینے پنجاب دی نہیں کہندہ ہمیں مہاراشتہ چھویں یہ ہندہ ہے ہم اسی اکثر دیکھ دیں سال دو سال تین سال تو اے بل جڑا تیسرا سٹوریج دا بل ہے وہ صرف ایک پروویشن دے رہے ہے کی جے میرے کل سیلو ہے تو اڈے کل زمین ہے تو اسی ٹماتر پیدا کر لیں تو اسی میرے کول ڈیپوسٹ کراتے کول سٹوریج جو تو انہوں ٹھیک لگیا تو اسی بیشتے تو اسی آج جو میں ٹماتر ہوگانا میں نے وہ ٹماتر کھیت چون پوٹ کے ویدن ٹونٹی فور آز یا ویدن ٹویلو آز بیچنا ہی پہے گا یہ میرے سیرتے تلوار ہے کیونکہ میں ٹماتر ہوگایا ہون میں نے پروویشن مل گیا کی میں ٹماتر ہوگا لیا تو میں تو اڈے سیلو چیزا سوریج رکھ دننا تو اڈے تیک اسنشل کمورٹیزا قانون لاغونی ہوئے گا تو جدو میں نے کمفٹیبل ہوئے گا میں اوٹو کٹ لانگا اے دے اوپر بھی ایک کلاوز لگی ہوئی ہے کی جے قیمتاں باہر ٹماتر دی ہیں جڑی اپنے سیلو دے وچوں کٹنا پہے گا سرکار دا ادھکار ہے کی جے قیمتاں بہت زیادہ چڑ گی یعنے تو اڈے سیلو دا ریڈ کر کے اوچ چیزاں کٹ کے لے جانگے کیونکہ مارکٹس چاہی گیا ڈیمانڈ ہے گی سو اے بھی ایک پروٹیکٹی پروویشن دیتا گیا سر جڑی پروویشن دس رہی ہوں بہی ایک کلاوز دیتے گیا نیوچ کنون دے وچ اے ہی کسان جڑی لیڈر نی انہا نو نہیں پتا یا فیر تسی جڑی کوپی پڑی ہو دے وچ اے سپیشل کلاوز دیتے گیا تسی بڑا ہاتھ کے سوال کر رہے ہوں میں نو اچھا لگ رہے ہیں اس سے کر کے میں شروع کیا سی گا کہ یہ ایجیٹیشن جڑا ہے ہاتھ سے پرد ہے اے ایجیٹیشن جڑا ہے فارمز نے بیلڈ کیتا ہے گا اے ایک فیک نیریٹیو تے بیلڈ کیتا ہے چوٹھا پہ پیدا کیتا گیا ہے چوٹھے آرگومنٹس جوڑے گئے نال ان میں تو انہوں بینٹی کردہ جدو بل آئے بارہ یا تیرہ راؤنڈز ہوئے ٹاکس دے سینٹر نے کیا کلاوز بائی کلاوز اسی ڈسکس کردے ہیں کلاوز بائی کلاوز ڈسکس ہوگے میرے کھا گیارہ آمنمنٹس دونہ نے ایگری کر لیا لیکن جدو کانگ اپنا فارمر لیڈرز گیارہ آمنمنٹس نال ایگری کر کے سڑکتے آگے اپنی گڈیچ بہن دے نے تے توڑے میرے پترگار پوچھ دے نے بھی کی ہویا وہ کہن دے اسیتہ جی ڈیمانڈ کر کے آئے ہیں کتنوں بل واپس ہونے چاہیدے تو کتنے کتے کسان بھی جڑے نے اونا دی مان سکتا اونا دا لکش اونا دا ایس ایجیٹیشن نو چلان دا کارن ایک بڑا بڑا سوال ہے اے دے بارے میں نو لگ دا اے دے ویاپک چرچہ ہونی چاہیدی ہے اے دے تے صرف اپنو سینٹیمنٹل ہو کے کسان دے مسئلیاں تے نہیں بہنا چاہیدے لیکن سوال اے ہی ہے جنی بار بھی کسان جتے بندیاں دے نمائندے باہر آئے نہیں انہاں نے ہر وار اے ہی گل کہ یہ بھی اس ہی کہندے رہے بھی کلاؤس ٹو کلاؤس ساڑے نال تُس ہی چرچہ کرو پر سرکار پجدی رہی ہے اس یہ بھی کیا ہے بھی تُس ہی اس نو لائیو کرو ساڑے ڈی بیٹ نو یا ساڑے جڑے اویچار بٹانت رہے گئے پر سرکار کتے کھڑی نہیں دیکھو سرکار دا بھی یہی ورشن ہے کہ اس ہی تے کلاؤس بائی کلاؤس اگری کلچر یونین اگری کلچر منسٹر تومر دا بھی یہی بیان آیا سیدھا کہ جدو اس ہی کہنے ابھی تُس ہی دسو ابجیکشن کی ہے اس ہی ابجیکشن دور کر دینے کہ کسان جاگے تو جان دینے ٹیبل تے بہن دینے او کہن دے جی نہیں ایم ایس پی آپ بلا تے کل کر رہے ہیں ایم ایس پی کتوں بچھا گی ایم ایس پی تا شروع تو ہی مدہ رہی ہے جی مدہ جان بوچ کے بنایا گیا مدہ ایک پیہ دے بچھوں نکلیا ہے ایم ایس پی دا بلا نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے اے پیہ کتوں پیدا ہویا ہے اے پیہ اس کر کے پیدا ہویا ہے کیونکہ اگری کلچر ری فارمز دی غل آج تو نہیں وی سالہ تو چل دی آ رہی ہے منمون سنگھ دے گورنمنٹ دے اندر بھی تو انہوں پتا ہے شرد دی آدھو جو اگری کلچر منسٹر سی گے کمیٹی بنی شرد سوری پوار کمیٹی بنی سی اپنا ہڈا ساپ جڑے ہریانہ دے سی ایم نے اور سی ایم سی کے کانگرس سے سی سارے میمبر سی ہے انہاں نے ریپورٹ دیتی منمون سنگھ گورنمنٹ نے انہوں ایکسیپٹ کیتا انہوں لاغو کیتا اوہ دیچ لاغو چویے اٹھارہ سٹیٹہ نے لاغو پورا ترہ کیتا چھے یا ساتھ سٹیٹہ نے پارٹلی کیتا میرا نمبر تھوڑا جایا اوپر تھلے ہو سا تھا گلت ہو سا تھا لیکن اس سارے ریفورمز نے ریفورمز کا دینے مارکٹنگ دے بھی مارکٹنگ کتنا کرنی ہے پروڈیوز سے بارے نہیں آگے اپا پروڈیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن مارکٹنگ چھے ریفورم چاہیے دینے کیوں چاہیے دینے کیوں کی کسان نو اپنا مول نہیں مل رہا اوہ دی پر کیپٹا انکم ڈگ دی جا رہی ہے اوہ دی تے کرزیاں دا بوجھ پہندہ جا رہی ہے اوہ دی لینڈ ہولڈنگ جڑی ہے اوہ سکوڑ دی جا رہی ہے اوہ دے لئی کسانی کرنا مشکل ہو رہا ہے پنجاب دے پترکار ہندے ناتے میں پچھلے پانچ سال سالہ تو داس سالہ تو دیکھ رہے ہیں کی لوگ کی کسانی چھٹ رہے ہیں پندہ دے پندہ دے بار بورڈ لگے ہوئے ہیں کی اے پندھ وکاو ہے اے پندھ لے لو کیوں کی ساڑھے تو کسانی نہیں ہو رہی تجھے کسان نے چاند دے نے کی اسی باہر جا کے کچھ اور کام کری ہے بکاوز فارمنگ جڑا ہے گا انگریزیج گیندے نے ایک انوائیبل پروفیشن بن گیا اوہ دے وچھو ہوں نے کہتے تھے کہ رسطہ کو سوچنا چاہیتا ہے جے اے بلاندی گال ہو رہی ہے بل آج دے نہیں ہے گا 20 سال تو چرچہ ہو رہی ہے تجھے کہہ رہو ہے ایک رسطہ دا سنو رسطہ دیکھنا پہنے ہے پر کسان کے اندینے بھی اے رسطہ سیدھا ساڈے ڈیتھ وارنٹ والوں جاندے کسان نہیں کہہ رہے کسانہ دے گروپ کہہ رہے ہیں جنہیں ایجیٹیشن چلانے ہیں میں تہاں ہی دونوں بار بار نیویدن کر رہے ہیں ایک کسانہ دے ایجیشن آٹیفیشل پہ پیدا کر کے تے میس لیڈنگ نیریٹیو جنریٹ کر کے جیڑا تتھاں تو بہت دور ہے وہ بنایا گیا ہے تے ساڈے توڑے ورگے بندے سنٹیمنٹل ہو کے کیونکہ فارمر نال توڑی بھی آتما جوڑی ہے میری بھی جوڑی ہے اسی انہوں نے جڑن دی کوشش کر دیا ویڈاوٹ ریلائزنگ کی ویڈا فیکٹ سار لیکن جی میں میں تا نو کی ہے کسانہ دا بار بار ہی کہنا ہے یا جڑی آگون ہی انہوں دا ہی کہنا ہے بھی یہ ساڈے ڈیتھ وارنٹ نے اسی کیم ہی نو مان لی میں تا ہی تے کہہ رہے ہیں بھی جان کے پیدا کر رہے ہیں تو انہوں پتہ جوڑو ٹکایت آیا سی گا ٹکایت کہن دا بتی سال بعد میں نو نوکری ملی ہے میں کتنا چھاڑ دیا یہ ریکارڈ تے آ خباراں چاہے آیا سی گھو دا تی ایدان دے بندے تے لیڈر نے ایجیٹیشن دے جڑی آنے ایمپلوئیڈ چلو میں ایدان دا شب دنی یوز کرنا چاندہ میں انہوں نے رسپیکٹ کر دا سارے لیڈران دی میں ایجیٹیشن دے بھی رسپیکٹ کر دا ڈیماؤکرسی ہے گی ہے ساڑے پہن پر آنے ساڑے بندے نے سو یہ جڑی سارا ایجیٹیشن ہے میرا کہندہ پاوے ہے یہ دے چھ ایموشن ایک ہے جڑی آرٹیفیشلی جنریٹیڈ ہے اچھا ہون دیکھو پنجاب چھ چل رہے ہیں پنجاب چھ کننا نقصان ہو رہے ہیں اوڈی آرثک سی تھی تھا ایدھا کوئی جائزہ لگے گا ہی نہیں کدے بھی نہیں لگے گا کل میں بیٹھا سی میں پٹیالے گیا سی گا اوڈ تھے میں کسی پریوار چا گیا انہاں تھا بیٹا ریلائنس تھا کوئی سورس ہی وہ بند ہو گیا انہاں تھے کوئی ٹائٹن سو ایمپلائیز سی گئے انہاں نے آپشن دیتی جے تُسی نکلنا ہے تُسی بعد ہی سیٹ چلے جاؤ نیدھے ریزائن کر دو اوڈھے فادر ایگری کلچر کرتے ہیں ساڈھی نیچرلی ڈسکیشن شروع ہو گی بھئی ہونے اے چیز کی ہو رہی ہے پنجاب دے اندر بچے نو جے جاوب ملیا ہے بچے نو نوکری ملیا ہے بچے آگے گروہ کرنا چاندہ ہے بیونڈ ایگری کلچر اوڈھے دروازے بند ہو گئے ہون سٹیٹمنٹ ساری ہاں نے جس طرح پنجاب دے چیف سیکٹری نے بھی پرسو چاہ سٹیٹمنٹ دیتی کی ایسی انتر سو کروڑ دا ایگری کلچر انڈسٹری لیانی ہے پنجاب چھ ایک انڈسٹری کتھوں آئے گی جے ساڈھے سڑکاں بند رہنگیاں جے ساڈھے ریلوے ٹریکس بند رہنگے جے ساڈھے موبائل ٹاورز ٹوٹ دے رہنگے جے ساڈھیاں دکانہ بند ہو جانگیاں جے ساڈھے ریٹیل سینٹر بند ہو جانگے اے پھر کتھوں انویسمنٹ آئے گی جیڑی انویسمنٹ آلیڈی پنجاب چھوئی ہوئی ہے اوہ بھی ناتھ رہی ہے تسی دیکھے پیچھے ہونہ پنجاب دے انڈسٹریلز دا گروپ یو پی گیا سی گا تے جا کے وہ گل کر کے آیا اے محول پنجاب دا سانو اس سارے پریپیش دینا چاہیدہ ہے کیونکہ پنجاب نے بڑا سنتاپ ہو گیا تنکواد دا اوہ دے کر کے کوئی ساڈھے اندر نوہ انویسٹر نہیں آیا جیڑی امرسر انڈسٹریلز ہوں دی سی بٹالہ انڈسٹریلز ہوں دی سی لدیانہ انڈسٹریلز ہوں دی سی ساڈے جلندر سپورٹس انڈسٹریلز سارے اجڑ گئی ہیں ہن اسی ہو تو بات کدے کوشش نہیں کیتی بھی انوہ ہم سیٹل کریے کیوں کیونکہ ساڈھے پنجاب دے اندر کسے نہ کسے روپ چھے اے پہ لائنڈ آرڈر دا اے پیریوڈکلی جنریٹ ہو جاندہ چھے مینے باز سال باز ڈیڑھ سال باز کوئی نہ کوئی ایسی حادثہ ہوندہ ہے ہر انویسٹر سوچتا ہے کہ پنجاب جا کے میں دو انہیں نہیں لاسکتا کیونکہ میں نو کوئی ریٹرن ملے گی کہ نہیں ملے گی میں نو نہیں پتا باندھ کرنا پہنے ہن کسانہ دا ایجیٹیشن ٹھیک ہے میری ایک مانتہ ہے گی ہے کہ یہ بیسلس ہے لیکن میں بھی مان لینا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دو سیکنڈ لی مان لینا پر یہ ٹھیک جیڑا ہے گا یہ دے کر کے جو نقصان ہو رہے ہیں پنجاب یہ دے کر کے پنجاب دی آرتھک ستی دا جو نقصان ہو رہے ہیں یہ دے کر کے پنجاب دے منڈیاں دا جو نقصان ہو رہے ہیں وہ جڑے منڈے ایمپلائیمنٹ لیندے نہیں وہ سارے کسانہ دے بیٹے نے وہ ساڑے پریواراں دے بچے نے وہ کوئی باروں نہیں آئے کوئی ہماچل تو یا حریانے تو نہیں آئے وہ ساڑے بچے نے وہ چاہ رہے ہوں پھر سڑکاں تے آ رہے ہیں چار لاکھ بندہ چار لاکھ بچے نے جڑے اس ویلے جنہ دے صرف تلوار لٹک رہی ہے کیونکہ کسانہ نے اتھے جا کے دروازے تے جنہوں نے کہنے دے ترنا دیتا ہویا باند کیتا ہویا انہوں ترنا بھی نہیں کہنے انہوں کہنے بھی قبضہ کیتا ہویا تے ایس طرح دی جڑی ستھی ہے کہ یہ پنجاب دے آرتھک تا لے بھی پنجاب دے یوٹھ لے بھی جے یوٹھ کو جاب نہیں ہوئے گی یوٹھ کتے جائے گا پھر ڈرگز ہو جائے گا پھر انہوں کانیڈا تو فون آئے گا بھی بیٹا دوں ہتھیار چاکل ہے پھر آپ کو کچھ کام کر دیں چیئے کی نہیں تو یہ دے بڑے ایک لاؤنگ ٹرم یہ دا پرسپیکٹیو ہے گا ساری چیز نو ٹوٹل ہے ٹوٹیلٹی چھ دیکھ کے اس اندولن نو چلنا چاہید ہے یہ دے کی سچ ہے سارے سماج نو دے تھی سارے سرکار کیا چنگا جی میں بل واپس لے رہاں دی یہ جڑھا اندولن ہے تسی بھی دیکھ رہے ہوں پترکار دے روپ میں بھی دیکھ رہاں اس سوائے ٹگری بورڈر تو یا شمبو بورڈر تو یا کتے کتے جتے ہریانہ دے کچھ پاکٹ سے ہو رہے ہیں یا کتے کتے پنجاب ہو رہے ہیں ہوتے نہیں کتے نظر آ رہے ہیں صرف چندگڑ وچ میر دی گٹی پھر نی گئی صاحب کا پردان دی بیجے پی تی گھٹی بنی گئی ہے اب وہر دے اب وہر دے امیلے دی ملوڑ دے وی جو حال ہویا ہے رہنے دا حصہ ہی ہے نا ایک نک شالی انتہ دی گال ہے کن نک شالی انتہ دی گال ہے کہ جے تسی ایجیٹیشن کر رہے ہو سینٹر دے بلدے گینسٹ تسی جا کے کسی دے کپڑے پھاڑو ایک نی شالی انتہ ہے ایک اے 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 سبی سمائے دا لکچہ نہیں ہے کی شالی انتہ سی دکھا رہے ہیں کسے نو بھی جس آدمی دا بلانال کوئی لینہ دینا نہیں وہ دے تسی گھٹی توڑ رہے ہو جس آدمی دا بلاندہ کوئی لینہ دینا نہیں وہ دا کار دے راتی جا کے تسی دے سارے پریوار متشدد جتے رکھ رہے ہو جس آدمی دا بلانال کوئی لینہ دینا نہیں وہ دے تسی کپڑے پھاڑ رہے ہو اے اے کوئی سبی سمائے دے لکشن ہے تسی پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کرو سینٹر دے بلنے سٹیٹ دے بل نہیں آگا جی سٹیٹ دے بل ہوئے تو سٹیٹ دے لیڈرز نو پھائے لاؤ لیکن کسان آگو ہوندے بھی کہنا بھی سٹیٹ سبجیکٹ ہے کہ کسانیتا سینٹر کیوں دے خراندازی کر رہی ہے ایک کانکرنٹلیس دے کچھ ٹاپکس ہوندے نے اونی ہوندے کی کانکرنٹلیس دے کچھ ٹاپکس نے اوڈیچ ایڈکیشن بھی آن دا اگری کلچر بھی آن دا کانکرنٹلیس دے مطلب ہوندے کچھ ایسے بشینے اوڈیچ سٹیٹ تے سینٹر دونہ تا انٹرسٹ ہوندے ایٹ اس ناٹ پیورلی سٹیٹ سبجیکٹ لائنڈ آرڈر اس پیورلی سٹیٹ سبجیکٹ ہے لیکن پھر بھی جو نیشن نو تھریٹ کرے گا لائنڈ آرڈر تے این نی اے ورگی ایجنسیاں آنکے تو آڈی سٹیٹ چے آ سکھ دیا نے ہے ایڈکیشن ہے گا سکول کال چلانے تو آڈا سٹیٹ تا سبجیکٹ ہے لیکن کنکرنٹلیس ٹھے گئی ہے وہ جسے سینٹر بھی تو انہوں ہیلپ کرے گا سی میں تُسری سی سر آ 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 اندولونوں بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ بیس لیس ہے گا یا تُسری این اے دی گال بھی کر رہے ہوں وچھوچ تو اڈے کے دے بیان ہینا جو ہر جیتگریان لے بیجے پیاری وہ نا ورکے لگ دیو ہے کہ تو اسے بھی موڈی پہ کرتا نہیں یہ تھی ہون ساری گالتا ہاسپرد بنانا لیکن لے نہیں تو اسی گمبیر جنللزم نہیں کر رہے تھا جدو گمبیر تنال گال کر رہے ہیں تو اسی تاتھ نال گال کرو ان تسی گریوالت میں بیان سنیا نہیں ٹھیک ہے نا اے ہون تسی ساری جڑیہ پاہ دیکنٹی دیسکیشن کیتی ہے انہوں تسی ہاسپرد بنا رہے ہوں اس سے کر کے اندولن بھی ہاسپرد ہو گیا ہے یہ ہاسپرد ہو ہی جائے گا ڈانتت ہے کیوں کی ہون چورنی جیسے لوگ آگے نے وہ کہندے جیسے ووٹان لینی آنے ٹھیک ہے نا آج ہے تاکہ اس اندولن دی ایک گریما سی گی کہ انہوں نے کسی پولیٹیشن نو نیڑے نیڑے نی آن دیتا کسی پولیٹیکل پارٹی نو نیڑے نیڑے آن دیتا ہون اینا بچ ہوئی اینا نو جدہ کہندے پنجابی چھوٹی جی اچھا جا گی ہے اینا دی ایمبیشن جا گی ہے اے ہون پولیٹیکس سی بھی جانا چاہتے ہیں تو یہ اندولن جسے توسی ہس کے میں نو پوچھ رہے ہوں میں نو بھی ہس کے اہی جواب آ رہے ہیں کہ یہ ہسے پردی بن رہے ہیں آخری سوال اندولن دا کی بنے گا مطلب تانو لگ دیا بھی کونگی تو مر سا بار بار کہہ رہے ہیں اسی گل بات لی تیاراں پارو کہہ رہے ہیں اسی رادے نہیں کرانگی کسان کے اندین اسی رادے ہی کروانے ہیں تانو لگ دیا بھی نیڑے پا دیوچ کچھ نہ کچھ کے اندر سرکار بلوں ایک پوزٹیو میسیج آ سکتا ہے کہ سانا دلی میں نو اس گال دا تھوڑا جا دکھ بھی ہے کہ سینٹر نے اے سارے ٹاپک نو لے کے ایک نیشن وائیڈ ڈسکیشن کیوں نہیں شروع گی تھی میں چاندہ سی تے ایکسپیکٹ کردہ سی کہ جدو اے ایک طرح دا سٹیل میٹ آگیا ہے سینٹر نو بھی چاہی دا سی گا کہ ایک وائیڈر ڈیبیٹ سارے کنٹری جھون دی ایک پبلک اپینین بان دی ایک کونسینسس بان دا او دے اگریکلچر سائنٹسٹ بھی گل کر دے اگریکلچر لیڈر گل کر دے تے جینا دے ہور سٹیکس نے او بھی گل کر دے تے او تو باہد ایک سمائج دے اندر ایک نیریٹیو بان دا اے سامہا سینٹر دی کمی میں ماندہ کی رہی ہے اوہ حجے بھی ہے کہ اے سارے ایشو نو لے کے ایک پبلک ڈیبیٹ میں نو لگ دا ہے جی پبلک ڈیبیٹ کیتی ہون دی تے شاید کسانہ دے ہوتے پبلک پریشر پہندا کی تُسی گلت کر دے بجائے دے کی اے اوپینین جڑی چال رہی ہے تے لوگ کی انہوں وداوٹ لوجک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی اے ڈیبیٹ شروع ہون دی سمائج دے بیچ تے میں نو لگ دا ہے کہ اس ساری چیز اگر چلنی سی تے کسانہ دے ہوتے سماج دہ پریشر پہندا کی تُسی ایس رستے تک ٹھیک ہوں ایتھے تُسی گلت ہوں تے شاید کسانہ لے بھی چنگا ہون دا کسانہ لے نہیں میں کہہ رہا ہوں کسان نیتا مہ لے کسان اپنے کام کر رہے ہیں اے ہینڈفول آف لیڈرز انہیں جڑے سارا ایک نیریٹیو نو ٹویسٹ کر رہے ہیں نیریٹیو نو ڈیسٹورٹ کر رہے ہیں نیریٹیو نو نیگٹیو شیپ دے رہے ہیں سینئر پترکار عجی بھردواز جی جنہ نے اپنا پکھ رکھے آتی یہ سیدھے طورتے کہہ رہے ہیں پی جے اسی تتھاں وال جائیے انہا کنونہ تھی تاں اوہو کسان پکھی نہیں کسان دا ورود یا کسانی دا ورود نہیں کر دے پر اگل کہنے کہ اے اندولن جڑے اے بے بنیاد ہے یا ترک ہین ہے اے ٹھیک ہے یا پھر نہیں اے تُسی ضرور دسو کیامرہ پرسن منوز دینال تھاکور عمدیب سنگھ دکھ برسا چندگر